اسلام علیکم میں ہوں شعظیب خانزادہ عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اتحادی حکومت کی طرف سے نیب قوانین میں کی گئی ترامیم کو اسی ہفتے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے ساتھی واضح کیا ہے کہ جنہوں نے نیب کی ترامیم کی ہیں انہیں جیل میں ڈالنا چاہیے نیب قوانین کے ذریعے شریف خاندان اور ذرداری خاندان کو انارو دیا گیا ہے اور عمران خان کا دعویٰ ہے کہ نیب قوانین سے حکومت میں موجود سیاسی رہنماؤں کی کیسز ختم ہوگے انہیں ریلیف ملے گا حکومت نے خود کو انارو دے دیا ہے علی سوالے سے پیری کے انصاب کے چیرمن عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور نیب قوانین میں کی جانے والی تبدیلیوں کا شکمار جائزہ لیا اور پہلے بتایا کہ کیسے نئی ترامیم سے شریف خاندان اور جالی اکاؤنٹس کیس میں ذرداری خاندان کو فائدہ ہوگا فیک اکاؤنٹس آپ کو پتا ہے اومنی گروپ آصف زرداری جو ریلیٹڈ تھا ان کے کتنے عربوں روپیہ فیک اکاؤنٹس میں ملا شباز شریف کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹی ٹیز جو اس نے باہر سے کروائیں آٹھ عرب روپیہ کی کوئی پاپڑ والا تھا کوئی چینی والا تھا جو ملک سے کبھی باہر بھی نہیں گئے ان کے نام پر رمیٹنسز مگوائیں تھی اور وہی تھا آصف زرداری کے کیسے اب یہ سارے کیسے بچیں گے انہوں نے ایک قانون سیکشن فورٹین میں ایمینڈمنٹ کی ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیک اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی پیسہ آ بھی جاتا ہے تو اگر اس میں عربوں روپیہ بھی آ گیا صرف جو آخری وقت فیک اکاؤنٹ میں پیسہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت ہوگی اگر وہ مثلا سو روپیہ بچا ہے باقی سارے ملک سے باہر بیج دیے گئے ہیں تو صرف سو روپیہ کے اوپر اب بات ہوگی پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا عام آپ کے ٹیکس لاؤز میں اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے اگر میں بتاؤں کہ یہ میری انکم ہے تو مجھے ثابت کرنا پڑتا ہے وہ ایف بی آر نہیں ثابت کرتی مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میرا سورس آف انکم کیا ہے اب ادھر فیک اکاؤنٹ میں جو پیسہ آئے گا وہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ جائزہ ہے یا نہ جائزہ ہے ان کو نہیں اب ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اربو روپے فیک اکاؤنٹ چینی والے یا آئے کدھر سے ان کو نہیں نیب کو دوسرے ان کو ثابت کرنا پڑے گا عمران خان نے نیب کے قوانین کی دو شکوں میں ترامیم کا حوالہ دیا ہے جس میں پہلی شک نیب آرڈیننس کی شک نمبر چودہ ہے اور دوسری شک نیب آرڈیننس کی شک نمبر نو کی زیلی شک پانچ کے بعد موجود وضاحت ہے اور اب ان دونوں شکوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ عمران خان حکومت میں ان شکوں کا مطن کیا تھا اور ارتحادی حکومت نے اس میں کیا تبدیلیاں کر دی ہے تیریک انصاف کی حکومت میں نیب کی شک چودہ میں جو بارے ثبوت تھا وہ پروسیکیوشن کے بجائے مضزم پر تھا اس شک کو موجودہ حکومت نے ختم کر دیا ہے اور اب بارے ثبوت پروسیکیوشن یعنی نیب پر آ گیا ہے اسی طرح عمران خان نے دوسرا حوالہ دیا ہے وہ نیب آرڈیننس کے سیکشن نائن اے فائیو میں ترمیم کر کے اس میں ایک وضاحت ڈالنے کا ہے موجودہ حکومت نے نیب قوانین میں ترامیم کر کے سیکشن نائن اے فائیو کے آگے ایک وضاحت ڈالی ہے جس کے مطابق جو مووبل ایسٹ ہے اس کی کیلکولیشن کے مقصد کے لیے جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں آنے والی مجموعی رقم کو اساسے کے طور پر نہیں لیا جائے گا اور جس دن انکوائری کا آغاز ہوگا اس میں ملزم کے بینک بیلنس کو ہی اساسے کے طور پر لیا جائے گا اور بینکنگ ٹرانزیکشن کو بھی اسی وقت تک اساسے کے طور پر نہیں لیا جائے گا جب تک یہ ثبوت موجود نہ ہو کہ اس ٹرانزیکشن سے دیگر اساسے بنائے گئے ہوں اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان ترامین سے شریف خاندان اور زرداری خاندان کے کیسز کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ عامدنی سے زائد اساسوں کے کیسز سے متعلق بھی عمران خان نے دعویٰ کیا کہ عمران خاندان سے زائد اساسوں کے کیسز میں بارے ثبوت ملزم کے بجائے نیاب پر ہے جس سے حکومت کے بڑے بڑے لوگوں کو فائدہ ہوگا دوسرا جس میں ان کے بہت زیادہ ان کے بڑے بڑے نام پھسے ہوئے ہیں وہ ہے ایسٹس بیونڈ مینز تو اگر میری عامدنی سو روپے ہے اور میرے پاس دو سو روپے کے اساسے آ جاتے ہیں تو وہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ پیسے کدھر سے آئے کدھر سے میرے اساسے آئے انہوں نے اب اٹھا کر دی ہے انہوں نے ان کے اوپر اب بوجھ ڈال دیا کہ آپ نے بتانا ہے نیاب نے بتانا ہے کہ کدھر سے اساسے آئے اسی طرح عمران خان نے نیاب آڈینس کی شک 21 میں ترمیم کا حوالہ دے کر کہا کہ شک میں ترمیم کر کے اب بیرون ملک سے آنے والی دستاویزات کو عدالت کے لیے ناقابلی قبول ثبوت قرار دے دیا گیا ہے وہ جو باہر سے انفرمیشن ہے وہ اب ایڈمیٹی نہیں ہوگی مثلا اگر یہ جو ایونس یہ کیا تھا پینما پیپر میں کیا چیز سامنے آئی پینما پیپر میں یہ سامنے آئی کہ جو چار مہنگے ترین لنڈن کی اپارٹمنٹس ہیں میفیر میں ان کی جو دو کمپنیز کے نام پہ تھی ان کے جو اصل مالکہ تھی وہ مریم نواز ہے اب یہ جو آئی تھی یہ برٹش ورجن آئیلنڈ سے انہوں نے پاکستان کی جی آئیٹی کو خط لکھا تھا کہ یہ ہے اصل مالکہ اب ان کا جو لیٹر ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا اس کا مطلب کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی وہ اب صاف پاک ہو کے نکل جائیں گی اس نئی امنمنٹ میں یہ سیکشن ٹوئنٹی وان ہے عمران خان جی شک کا حوالہ دے رہے ہیں وہ نیاب آڈیننس کی شک 21 جی ہے عمران خان کی حکومت کے دوران نیاب آڈیننس کی شک 21 جی کی تعریف کے مطابق تمام ثبوت دستاویداد اور کوئی دیگر مواد جو کسی بیرون ملک کی حکومت نے پاکستان کو بھیجے ہیں انہیں نیاب آڈیننس کے تحت قانونی سماعت کے دوران قابل وصول ثبوت کی حیثیت حاصل ہوگی یعنی کہ کسی دوسرے ملک سے جو میوچوال لیگل اسسٹنس سے معلومات حاصل ہوں گی وہ ثبوت کے طور پر پاکستان میں قابل قبول ہوں گی لیکن موجودہ حکومت نے اس شک کو ہی ختم کر دیا ہے اور عمران خان کا دعویٰ ہے کہ اس شک کو اس لیے بدلا گیا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کے کیسز کو فائدہ پہنچایا جائے اس کے علاوہ عمران خان نے کسی شک کا حوالہ دی ہے بغیر یہ دعویٰ بھی کیا کہ مریم نواز شریف کے کیسز نیاب کے دائرہ کار میں نہیں آئیں گے اور نیاب اب بزارت داخلہ کے ماتحاد کر دی گئی ہے